تشریف فرما تمام نیمانہ تکرام تمام جنین کے خودے دارا اور میرے سامنے تشریف فرما اس چمن کے اس قوم کے اور اس ملک کے مستقل سرسید کے نام نحالوں آپ سبی کو تنہا دشانی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے بانی اے چہن بابا اے قوم سرسید علی رحمہ کو خلاق اخیطت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں ایمیو میں ہوں اور خراب کر اپنی بات کر رکھ رہا ہوں بلکہ اس لیے بھی کہ سرسید علی رحمہ کا سکون کے بڑا احسان ہے آپ اٹھا کر اگر ڈیٹا انیلیسز کریں گے تو آج کے اس دور میں مسلمانوں میں جو ہائیت ایڈوکیشن کیا پرسیمٹیج ہے وہ صرف چار فیصد ہے اور اس چار فیصد میں ایمیو کا بہت بڑا کٹیبیوشن ہے اگر ایمیو نہ ہو آپ گھر ایمیو کو ہٹھا دے تو چار فیصد شاید اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بابا اے قوم کو خلاجیا سے در دیشی سے ہے اب آج کے لئے ٹوپک جس پہ ہم سب یہاں ایک اٹھا ہے انڈین پولیٹکس پرسیمٹیج ہے بہت بڑاڈ ٹوپک ہے بہت بسید ٹوپک ہے اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں یو تبکہ موجود ہے جماع میں ترہ موجود ہے اور مون کی اڈا بڑا سخوں سے اڈا بڑاڈ آئیڈیوچی سے اڈا بڑاڈ ٹوپک سے تعلق رہنے والے موجود ہیں اتنا بڑاڈ ٹوپک ہے جس پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بہت دیر تک باتیں کی جا سکتی ہیں اور نیتا تو ویسے بھی بہت زیادہ بولتا ہے پر نیتا تو دیکھا جانا کی کہیں گے جانا ہے چند منٹوں پر اور کچھ بات دیئے پر خیل وقت کی مجبوری بھی ہے یہ بھی ایک سمجھداری بڑا سٹیپ ہے یونین کا اور لائدر پر جو ٹوپک ہے مل کی جو کرنٹ شوز ہیں کرنٹ افیر سے اس سے پہلے دہاں کے وقتہ تھے جو سبھی کر سکتے انہوں نے اس پر بہت اچھے سوشنی کھائی میں اس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑے دن اور آپ کی نظریں اتسانی چاہتا ہوں اس سے پرسپشن 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 پرکیکٹیس کا کیا میں نے اس کے پاس پہنے میں بھی پسپیکتم کی آئی آج تمام جو تارشوارہ نے کام میں گے جو مولد کے جو بھی دینکшو سے системی سماسے تعلق ہوں وہ کسی بھی تبکے سے تعلق ہوں جب آدم اس سے پرکٹیس کی بات کرتے کیا بائی آپ کے پرکٹیس کے بارے میں آپ کے کیا بجات ہیں مہت دلدی٫ی اور اسے شام میں پوچھئے کہ منٹری جی آپ کیا دعوت کھانے آنا چاہتے ہیں تو پائی بھیس کچھ رہتے ہیں کی پچیس کچھ رہتے ہیں سب سے پائے میرے گھر گیا ہے اے میرے سام منٹری سام تو پولیٹیٹی بہت گھر گھر چیز ہے پر پولیٹیشن اگر وہ پاور میں ہے تو بہت اچھا ہے یہ جو تضاد ہے اس کے بارے میں ایک سوشے کدھے ہوئے یہی پرسپشن ہے جب آپ بات کرتے ہیں پولیٹیش کی پرسپشن کی آپ بات کرتے ہیں ایڈیٹیٹی پولیٹکس کی آپ بات کرتے ہیں ایڈرنیٹیف پولیٹکس کی اور پولیٹکس مائے اڈرنیٹیپد کی تو آپ کو دیگھنا ہوگا ہے جو پرسپشن کی شروعات کہاں سے ہے پرسپشن آپ دیکھیں کہ پولیٹیس کو لے کر پرسپشن ہے وہ اگر گراس بڑوو سے آپ شروعات کریں تو ہر لی لیول پہ آپ اس کے الہیدہ پائیں گے پریٹ پرسپشن اپنی روزی اور روڈی کا انجزام کرتا ہے اس کے نزدیک پولیٹکس ایک موقع ہے اس کا جو پرسپشن ہے پولیٹکس کو دیکھا وہ صرف بیریانی تک محبود ہے وہ صرف ساڑھی تک محبود ہے کچھ جگہوں پہ جہاں شراب چکتا ہے وہاں شراب تک محبود ہے کئی سو روپے کئی پانچ سو روپے تک محبود ہے اسے دکتا ہے کہ نکشن آئے گا تو مجھے پانچ سو روپے دی جائیں گے مجھے اچھا خانے کو دی جائیں گے اس سے اوپر آپ جائیں گے تو جو تھکے دار بنتے ہیں سماج کے تبکے کے جو سوکو اور ہر سماج کے ایک تھکے دار بنا ہوا ہے کوئی ذات کی بنا پر کوئی دھرم کی بنا پر کوئی مدک کے بنا پر مردیش منا ہوا ہے اس کے اپنے پرسپشن ہے اس کے اپنی تیمت ہے وہ اس مطابق اپنے اس پرسپشن کے مطابق اپنے پسپیکٹیل سامنے لگتا ہے اور اپنی سیاست میں یہن دین کی بات کرتا ہے پر چونکہ ہم یود کانکلیم میں ہیں ہم یود کمیلشن کی بات کر رہے ہیں تو میں یود کے پرسپشن کی بہت کروں گا اگر آپ دیٹا اور پیگر کی بات کریں تو اس ملک میں 440 ملین جو آبادی ہے وہ 15 ساتھ چاہے کر 34 سال کے پیچھے ہیں 440 ملین ہے اس کے بعد اگلے سال 2020 میں جب ہم پہنچیں گے تو that will be a exact figure ملک کی جو ایپریج آبادی ہوگی وہ ہوگی 29 سال 29 years اور اس کے بعد آپ پولیٹک سی ملک کے پیچھے لیں کہ ملک کی یود کا ریپیزنٹیشن کیا ہے پولیٹکس میں ابھی ہمارے صدر صاحب نے یوگین کی کہا تھا کہ 65% سے زیادہ تعداد یود کی اکول کے اور پارلیمنٹ پہ یود کا ریپیزنٹیشن کلنا پارلیمنٹ میں جو ہمارے انکریز ہیں ان کی ایبیش روڑ ہے 30 سال 63 years اور پھر بات ہم کرتے ہیں یود کو شیف کرنے کی بات کرتے ہیں یود is the future of the country یود is the future of the politics یود is going to decide the shape of the politics یود is going to decide the politics of this country ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوں ہم یود یہ بیش میں ہیں یہ ہماری زمدادی بنتی ہے کہ ہم ان کمیوں کو محسوس کریں ہمارے تمام وقتاوری اس بات سے زور دیا کہ سواد پوچھے جائیں یہ ضروری ہے سواد پوچھے جانے چاہیے اور سواد اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ سواد پوچھ رہا ہے اس لیے سواد پوچھ رہا ہے سواد اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کے جواب آئے سواد اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کے جواب تلاشہ چاہتے ہیں سواد اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انس سوالوں میں بھی جواب ہو تنکیت ہوئی چاہیے پر پرائیت اصلاح ہوئی چاہتا ہے تنکیت میں تنکیت نہیں ہوئی چاہتا ہے آج جو پرسپشن پیدا ہونا ملک بل میں آپ اڑھا کر دیکھیں سیاست کا داستور پر ایک بڑا پرسپشن پیدا کرنے کی پیچھے سیاست کے تاہی بھی پاور کے تاہی بھی گورننس کے تاہی بھی گورنمنٹ کے تاہی بھی جو رولنگ سیکشن ہے اس کے تاہی بھی ابھی آپ دیکھیں ایمیو کو لے کر پرسپشن کی بات ہوئی پورے ملک میں ابھی کسی نے یہ بھی کہا کہ میرا بھی پرسپشن ایمیو کو لے کر بہت خوش تھا میں یہاں پہ آیا تو پرسپشن چیز ہو وہ ہندو رائی وہ پرسپشن کیا ہے میں یہاں کھڑا ہوں ابھی ملک میں تو مولیتا حالات ہیں کیسے پرسپشن بدلتا ہے میں یہاں سے کیاں بولنے جا رہا ہوں اس کا میسیج بہت کیا جائے گا اسے کس طرح سے تیس پرسپشن بھی لیا جائے گا اور جب میں بہت باتوں کو کاؤں گا تو تیس پرسپشن بھی لیا جائے گا آپ اس بات کو بڑے دور سے تنیئے گا کہ ابھی ملک میں آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت مہنگلی کا دور چل رہا ہے میڈیا ہو یا ملک کا بڑا سیکشن ہو وہ چاہتا ہے کہ ملک بہت کرے پر اس بہت سے اس جنگ سے فائدہ کسے پہنچ رہا ہے یہ آپ بہت ہوئی محسوس کر رہا ہے اگر میں یہاں کھروں پر کہتا ہوں کہ یہ جو اس پر ایک ماہور بنایا جا رہا ہے بھور کا وہ ایک ذوچی اور سمجھیک ساتھیش کی طائق بنایا جا رہا ہے اور اس سکھ کا political mileage کی ساتھنا کی کوشش کی جانی ہے اور ایک particular party ہے جو اس کا political mileage لینا چاہتی ہے تو یہاں سے جو آواز اٹھے گی کیونکہ ایمیو کے ڈائک سے وہ بات کہیں جانی ہے ایمیو کے اس تاریلی اوڈیٹوٹیم سے وہ بات کہیں جانی ہے کہ اگر یہ بہت سے بات کی جانی ہے تو وہ perception obviously negative بنایا جائے گا اور ملک میں کیا ہوگا آپ بہت بھی جانتے ہیں میڈیا سے کیسے پیش کرے گی آپ بہت بہت بھی جانتے ہیں یہی perception ہے جس کے اخلاف رہا ہے آپ نے دیکھا کہ موڈی جی نے یا جو موجودہ حکومت ہے ملک میں perception بنا رہا ہوا ہے کہ موڈی جی 24 گھنٹے میں 28 گھنٹے کا کام کرتے ہیں ابھی جب ہمارے ویڈ کمانڈر ابھی رنگر جسے ہم ساتھ کو فخر ہے جس کے حوصلے پہ پاکستان میں بات کے آرمی کا سامنا کیا اور جو ضروری باتیں تھی اس نے بتایا جو ضروری ایسی چیزیں تھی جو secret سے جو confidential information تھی جسے نہیں بتایا اس نے بڑی بادنی سے منا بھی کیا پر ہماری میڈیا نے پورے ملک کو بتا دیا اور دو روز پہلے اس ملک کے بادشاہ جو وزی آزم کم ہیں جو بادشاہ کی طرح زیادہ حکومت کو چلا رہے ہیں وہ جا کر تمیل نادو میں کہتے ہیں جب پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیاں ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم ایک ہیں نمہ تمیل ہوں نمہ کشوی ہوں نمہ ملی بیل ہوں تو میں انڈیاں ہوں میری کوئی آرمینٹی اس وقت ہے وہ انڈیاں ہے وہ انڈیاں کی ہے ہمارا وزی آزم جا کر کہتا ہے کہ بین کمانڈر ابھی نندن ایک تمیل تھا اور میں نے اس ملک کو پہلے بارے ایک تیفرنس مستر کیا ہے وہ تمیل ہے اس ملک کے نام ریگوں کو اس ملک کو کون بارٹ رہا ہے ریجنلزم کے نام پر ریجنلزم کے نام پر ریجنلزم کے نام پر کون بارٹ پر جب کی پرسپشن کی بات ہے ورسیب یورسیٹی نے ایک پرسپشن بنا دیا ہے کہ موڈی جی کہیں کس طرح سے وچن کہیں پرسپشن تو بنا ہوا اور اس پرسپشن کو بنانے کے بعد اس کا پرسپیکٹیو ایسے پیش دیا جاتا ہے جس دن ابناندن جی کی آزادی کو لے کر تمام مشخصت سے چل رہی تھی پورا ملک پرشان تھا سالے لوگ جو دعا کوئی دعا کر رہا تھا کوئی حوان کر رہا تھا کوئی پریاد کر رہا تھا پورا ملک ایک چوٹ ہو کر کہ وہ چاہیے پریپرشو وہ چاہیے پریپرشو وہ کوئی بھی حصہ دیکھتی جو اپنے اس بات کی نیک نامناوں نے لگا ہوا تھا کہ ابناندن کی ریلیز ہو جائے اس وقت ہمارے وزیر آزم صاحب کیا کر رہی تھی بھوت کو مضبوط کر رہی تھی ملک کے تمام نابیت اور پورا ملک ملک کو مضبوط کر دیمے لگا تھا وزیر آزم صاحب مضبوط کر رہ تھی اور اس کے بعد ملک کو مضبوط کرو ملک کو مضبوط کرو ملک کو مضبوط کرو تو اس کے بعد جو پرسپشن بنا ہوا تھا دیکھیں پرسپشن کو پرسپیکٹیو میں کیسے بنلا جاتا ہے پرسپیکٹیو شام تک کیا بنایا گیا کہ باندوستان تو یہ ہی چاہتا ہے کہ اندوستان کھا پڑ گیا ہے ہماری جو مشینلی ہے ہمارا جو گوروزنس ہے ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو وزیر آزم ہے وہ سارے کام کو چھوڑ کر اپنا پورا کچھن پریشن اس پہ لگا جے کہ بھائی دل کو دل کو بہار ہو کے آئے سب روپ نہ گئے ہو سب روپ ساری چیزیں چھوڑ کر بھی نتن کی ایشو پہ لگ جاؤ پر پتھان ملدلی چی نے ایک ایسا میسج دیا کہ وہ انہوں نے سارا کام چھوڑ کر وہ ملک کی کام لے لگے اپنے پونس کو مضبوط کر دے لگی تو اس پرسپشن کو شام تک پرسپیکٹیو میں بدل دیا گیا اور وہی جب بھائی دل کچھ رہ دی اور کچھ پرسپیکٹیو میں بدل دیا گیا تو کیا ہو وہی پرسپشن جو تھا اس پرسپیکٹیو پر ایسا بدل دیا گیا کہ یہ دیکھی آج پورا ملک پرشان ہے جنگ کے معانی پر کھڑا ہے اور بھائی دلوں کو اپنی نیلگی سے پرسپشن کو اس پرسپشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور چونکہ میں بھی ایک ایڈیولجی سے بلاؤ کرتا ہوں اور میں بھی ایک فکس بلاؤ کرتا ہوں یہاں تمام ایڈیولجی کی لوگ موجود ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے ایڈیولجی کو سامنے رکھیں اپنے ایشیوز کو سامنے رکھا او بیسیس کی ایشیوز کو سامنے رکھا سامنے رکھا اور نجوالوں کی تو جنرلائز ایشو ہے بیروزگاری کا ایڈیولکیشن سجٹ کا انیمپلائمنٹ کا پر ساتھی ساتھ کیونکہ ادھے گرمہ پر بات چکت ہو نہیں ہے اپنے حصے دائی کی بات نہیں ہوگی اپنے وجود کی بات نہیں ہوگی اپنے تہفوز کی بات نہیں ہوگی اپنے بھتا کی بات نہیں ہوگی اپنے نمائنگی کی بات نہیں ہوگی تو آخر نہیں تہاو جانتی محضورج پر بھی تULی درجہ روشنی ل Journal چاہتا ہوں کی آج ابھی تعقلے سیکشن سے بھی لوگوں نے بات کی آپ میں یہاں پر ایک اس وقت پرے ملک میں ایک یہ فرمولہ سے آئے جا رہا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر کوئی پہچان ہو، ان کی اپنی ایڈنٹیٹی ہو، تو ان کا وجود ہو، اچھا ہے پولیٹیکل ہو، اچھا ہے سکوشل ہو، اچھا ہے اچھا ہے ایجوکیشنل ہو، تو ان کے پھر آپ ایک پرسپشن بھرائے جائے اور جب کل میٹر ہوتا ہے، جیسے آپ کیا کہا گیا، دشتروں کیس بات کے لگا تھا، کہ یہاں نالے لگے، ہندوستان مردہ باد، پاکستان زندہ باد، ہمارا ایک پروگرام تھا، ہم ایک تحرین سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہو، ہمارے اوپر جانے پر ہم نہ ہوئے ہمارے قائد موطرم پہ، اس کے بعد جب اتوائیار وغیرہ ہوئی، چودھر سے تیگر دی، یہ پرسپشن ایک ٹکس آئیڈیا ہوتا ہی کی تحرین کیا جا رہا ہے، یہ ہی تیگر دی گئی، اس میں بھی لکھا یہ دیا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ وہاں نالے لگا رہے تھے، جس نالے کو لے کر ایمیو کو بجرام کیا تھے، یہ بھی ایک پرسپشن سازہ کر دی گیا پورے موطرم، اس پرسپشن کے خراب لڑائی لڑنی ہوگی اور آئیڈنسیب لڑائی لڑنی ہوگی، سامنے آ کر لڑنی ہوگی اور میں مبارک بات رہنا چاہتا ہوں، تلوہ یونین کو ایمیو کی ہے، کہ اس نے اور تمام طلبہ کو اور پورے ملک کو کی جو ایمیو کی ساتھ کھڑا تھا، اس نے مضبطی سے اس لڑائی بھولا اور پورے ملک کو اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم اس ملک تھی آزادی میں ہمارا کے خون اتنا ہی شامل ہے، جھکار تمہارا ہے، تمہارے خونتے تو شک ہو کھتا ہے، ہمارے خونتے شک کرنی کی کوئی تمہاری چھوڑتی نہیں کیونکہ کیونکہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا اندرستان تھوڑی ہے میرے نوزمان ساتھیوں، وقت کم ہے، وقت کی تیز اس لیے باتوں کو سمیتے ہوئے، میں ایک بات آؤٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ملکے ہیں ستر سال دونر گئے آزادی کو، آپ آزادی کے وقت سرکاری نوگیوں میں کہاں بیٹھیں، اس بات کو بھی سوشنا ہوگا اور آج ستر سال کے بعد آپ کہاں ہیں؟ یہ پرسکشن بھی آپ کو لانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور اس پر بھی پسپیکٹیو تیار کرنا ہوگا اگر آپ بات کرتے ہیں یوز پولیٹکس کی، اگر آپ بات کرتے ہیں انڈین پولیٹکس کی اگر آپ بات کرتے ہیں سب کو لے کر چلے گی تو آپ جو سوسائٹی کا، جو سماس کا سب سے مارجنلائز طفقہ ہے جو سب سے بیٹھا ہوا طفقہ ہے، آپ اس کے موٹے کو بنا رہے لکھ کر آپ سب کی بات نہیں کر سکتے آپ کو اس کے موٹے کو سامنے لانا ہوگا اور ایک کمیوریٹیو پولیسی بنانا ہوگا سب کو لے کر چلنا ہوگا اور وہ موٹے اگر ہم نہیں اٹھائیں گے وہ موٹے اگر انگیو سے نہیں اٹھے گا وہ آخر کہاں سے اٹھیں؟ اپنے ریپریزیٹیشن کی بات کر دی ہوگی آرٹیکل 341 کی بات کر دی ہوگی کہ جہاں پر نیروشیر آئی کارڈینرز لاکر وہ آرٹیکل، وہ ریزلویشن جو ہندوستان کی کونسٹیوشن کے اخراف تھا جب انیس نائنیس ہنیس سکس میں سانر کمیشن آتا ہے اس کے بعد یہاں کیا حالات لیمینی کے بعد ریزلویشن دیا جاتا ہے سماس کے ان دبے کچھنے دبتے کو ان کی ذات کے آدھار پر جس میں مسلم دھومی پہ آریکشن آتا ہے ہندو دھومی پہ آریکشن آتا ہے اسائی دھومی پہ آریکشن آتا ہے بہت دھومی پہ آریکشن آتا ہے پر جب عامانی کے بعد جو اور مسیح سوکا اور مسیحاں نیروو جی آتے ہیں ہندو دھومی پہو تو آپ 341 کی تیر ر Insurance پہو گے پر اب مسلم ہو توaw گے سکھوں تو نہیں پہو گے اور باد ہو تو نہیں پہو گے اور بعد میں سکھ اور بادitsu تو مل جاتا ہے ایسائیوں اور مسلمانوں کو آج بھی نہیں دیتا آپ ایسیوڈیشن سے جو حالات ہیں میں نے آپ کے سامنے پیٹا پیدر رکھی اس پر بھی بات کرتے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو پرسپشن پورے ملک میں بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے کے خلاف خاص طور سے دیش درو اور دیش دروی تاکت ہونے کا دیش دروی ہونے کا اس کے خلاف بھی مکہ رکھتا ہمیں جواب دیتے کی ضرورت ہے آپ دنانہ شروع کیجئے آپ اپنی تالیخ کے پندوں کو پلم کر دیکھئے آپ دیکھئے کتنی سے دے کر میرے تک پچاس ہزار سے زیادہ علمان قرام کے سر ان کی فروں سے اعلان کر کے پیڑ 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 جاتا ہے اور اس سے پڑی اس ملک کے لیے قربانی کا کوئی ثبوت ہمیں دے سکتا ہے اس کے باوجود ہم سے کہا جاتا ہے ان خددار ہیں کیوں کیونکہ ایک پرسپشن پیڑ کرتے ہیں میڈیا نے ایک پرسپشن بنا دیا ہے تی وی کے ذریعے ابھی تمام ہمارے بتاؤں نے کہا تھا کہ اس وقت جو تی وی کر رہی ہے ابھی کول جی نے کہا تھا کہ ہاتھ میں پندوق لے کر وردی پہن کر جو ایک بہر مانگلیم پیدا کیا جا رہا ہے جو ہائپر نیشنلیم پیدا کیا جا رہا ہے جو اگر راشتو بار پیدا کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اور دادے کے ساتھ کہتا ہوں یہ راشتو بار نہیں ہے یہ سمپردائیتہ ہے جسے راشتو بار کے چھوڑے میں سامنے پروسہ جا رہا ہے اور اس بات کو مجھے بیرچنس جی نے کہا تھا کہ جب سمپردائیتہ شرمانے لگتی ہے جب سمپردائیتہ لگ جانے لگتی ہے تو راشتو بار کا چھوڑا پہن کر وہ سامنے آ جاتی ہے اور آج اس ملک میں نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہائپر نیشنلیم ہے وہ ہائپر نیشنلیم نہیں ہے بلکہ نیشنلیم کے نام پر ہمیں اس پرسپشے کی بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور اس پر پرسپیکٹیو کے لیار کرنا ہوں یوٹ لگشیسی بات ہو رہی ہے یہاں یوٹ نمائن میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام ضبکوں سے ہیں میں ان کے ذریعے بھی میسج کرنا چاہتا ہوں اور یہاں جو موجان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی کرنا چاہتا ہوں اور ماں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چاند رہیچی انقراب کبھی لاغوں کی تعداد نہیں لائے آپ اس ملک کی تعداد پر دیکھ لیجئے آپ دنیا کی تعداد پر دیکھ لیجئے آپ اسلام کی تعداد پر دیکھ لیجئے کبھی بھی کوئی بڑی تعداد نے انقراب نہیں لائے یہ ہون اگر پولا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلاؤں نہیں آ سکتا چین نہیں لائے سکتے انقراب ہمیشہ سکلے لوگوں نے لائے تھا ملتی فرقوں نے لائے تھا اگر یہاں موجود ایک نوجوان ایک ایک شوہ یہ دعیا کر لیتا ہے اپنا آپ سے یہ وضع کر دیتا ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک میری حیثیت ہے میں بدلاؤں کے لیے کام کروں گا میں انگیل پولیٹکس میں بدلاؤں لائنے کے لیے کام کروں گا آپ کی یونیم کے صدقے سے جو بات ایمیشہ سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پولیٹکس کے لیے کام کروں گا انٹرنیٹس کے لیے کام نہیں کروں گا اگر آپ سب یہ تحیل کر لیں تو یدین جانگے ایمیشہ سکتا ہے ایمیشہ سکتا ہے جو پرسپشن کی بات بھی ہے اور جو اس پر دکھومنٹ کر رہی ہے جس طرح کا پرسپشن پیدا کر رہی ہے ورسائف ایمیورسٹی اور میڈیا اور تمہار سوشل میڈیا کے ذریعے ایسیل کے ذریعے وہ پوری اس پوری ٹوپک کو اس شیل کا سبیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا پھر بھی ہار جاؤں میں سچ بولوں گا پھر بھی ہار جاؤں گا حجور بولے گا اور لا جواب کر دے گا بھر پرشک بھی